چلی آگے بڑھتے ہیں پہلا نکتہ دیکھتے ہیں مسجد اور بچے دورے نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دورے بچوں کا کیا معاملہ تھا تو آئیے پہلا نکتہ اس کے اندر دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے بچے مسجد میں آیا کرتے تھے آئیے روایت سنیے صحیح بخاری کے روایت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ناظرین مالک رضیان فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کر دیتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ نماز کو ذرا لبی کروں گا طویل کروں گا مطلب لمبے سورے پڑھوں گا لیکن بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسی چوٹ لگتی ہے تو نماز کو میں شاٹ کر دیتا ہوں بچے آتے تھے نہ صرف آتے تھے آ کے روتے تھے نہ صرف روتے تھے امام رونے کو سنتا تھا امام کوئی معمولی آدمی نہیں تھا امام الانبیاء تھے سارے کائنات کے انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے وہ سنتے تھے لیکن ان کو ڈسٹرپ نہیں ہوا کبھی انہوں نے اپنے نماز کو شروع کر دیا ان کے لئے سبان اللہ یہ نے کہا کہ کون ڈسٹرپ کرتا میری نماز و گروز بچوں کو لاکر کیوں لاتے ہو ان بچوں کو مسجد میں جس سے میں ڈسٹرپ ہوتا ہوں ہمارے امام صاحب کو تو بچوں کے اگر کون بھی آواز ہے تو کون تھارے بول کے پلٹتے ہو تو کون سا یہ امام آ گیا جو اس امام سے بھی آ گئے نوز بللہ روتے تھے آپ سنتے تھے نمازوں کو مختصر کر دیتے تھے فربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جانتے تھے انسانیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اور واقعے میں ایک صحیح چروائی جانتا ہے کہ اس کے بھیڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے ہمارے چروائے ہمارے لیڈر ہے نا کرپٹ ہو چکے سمجھ رہا بات نہیں سمجھ پا بکریوں کو گدھوں کے سامنے ڈال دیا گدھا کیا کریں گے بکریوں کے ساتھ آپ کو بتا ہے برا من لگنے دیجئے لیکن میری باتوں کو سننا بھی پڑھیں گا آج اس ٹاپک میں آپ سے لوگوں کو برا لگنے گا کیسا بڑھ رہے امام صاحب کیسا بڑھ ارے سننا پڑھیں گا بھائی آپ جو نفرتیں ڈال دینا بچوں کے دل میں اس سے جو نسلیں خراب ہو رہی ہیں تو وہ تکلیف ہے میرے دل میں سمجھ رہا بات میں نے تو یہاں تک دیکھا اماموں کو کہ مسجد میں نماز کھڑے کر ہونے سے پر ایسا دیکھتے ہو تو نکل تو پیچھے جا اگر سمجھو بچہ پھر بھی اس کے بعد نہیں گیا اور امام صاحب کی نماز ختم ہو گئی تو نماز کے بعد ایسا لگتا کہ اس کو باربی کیو پر رکھ دی سیدھا کوئلے پر رکھتے نا لوہ جسا گرم ہو کے گوچ بھونتا وہ ایسا تلمل کرتا ہو اور بعد میں اس سے اس کے خاندان اس کے بڑھ سب سے بدلہ نکالتا ایکول آتے تمہارے بچوں کو بولی وادی پیچھے نہیں ہوتے احترام نہیں امام کا میں نے بولا تھا نبی مطلب ایسا ہو جاتا کہ نماز میں جتا اخلاص نہیں تھا اس سے زیادہ اس کو جلن صرف اس کو دیکھ کر ہوتی کہ انہیں پہلے سب میں کیوں کھڑا تھا یہاں بچے آ رہے ہیں بچے رو رہے ہیں امام الانبیاء سن رہے ہیں لوگ نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں دعووں میں کتنے آگے بڑھ جاتے ہیں میرا ان سے وہ ہے کیا نبی کے اس پہلو کو کبھی دیکھا نہیں آپ کی مزیدوں میں تو دوسرے مسئلہ والوں کو آنے کی جاتے نہیں ہیں بچے تو بہرحال بچے ہی ہے ارے کھولو اپنے ذہن کو بچہ رو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نماز کو شورٹ کر دیتا ہوں اس سے بڑی کونسی بات ہو سکتی جو بتا ہے کہ بچے مزید میں آ سکتے ہیں آنا چاہیے ان کے رونے کے بعد ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے ان کے لئے چھوٹے سورے پڑھنا نبی کے ساتھ کھڑے ہونا نماز پڑھنا کیا فضیلت کیا برکت اور نبی کا لمبے سورے پڑھانا صحابہ رہے تو خوربان دن بر بھی آپ پڑھا ہے تو کھڑ رہیں گے صحابہ وہ نبی چھوٹا کرتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہاں نہیں بولا آپ سمجھے وہ کون بچہ ہے اس کی ماں کون ہے وہ پاگل جو بچے کو لاتی نہیں کہا بلکہ میں نماز چھوٹی کرتا ہوں فرما رہا ہے میرا ہی ہوگتا کیا بات آج ہمارے پاس کیا حال ہے کوئی شخص اگر اپنے بچے کو لے آئے تو مسلی ناراض ہو جاتے ہیں بچہ تھوڑی سے شرارت کر گزرے تو والدین کو اور بچے کو زلیل کیا جاتا ہے یہ تو بچے کو پہلے پھٹکے پڑے جاتے ہیں تو دھمدون صاحب سن لو آپ نماز میں بعد میں دیکھنا پڑتا ہے آپ کا بچہ زخمی ملتا پچھے ہے کون ہے اس کے علاوہ ضعیف روایت کو وجہ بنا کر روایت کے الفاظ ضعیف ہے اپنی مسجدوں کو بچوں اور دیوانوں سے بچاؤں روایت ضعیف یاد رکھئے اس پر عمل نہیں ہونا رہی دوسرا ہم دیکھیں گے آج نکتہ ہوئے مسجد نے بچوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملتا ہے اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے نماز کیسے ہوتی تھے میں آپ کو بتا جاتا ہوں پہلے بڑے پھر بچے اور پھر اورتے اور تینوں کی بچ میں کوئی آڑ نہیں ہوتی تھے چونکہ اس زمانے میں لوگ کے پاس پیننے کو کپڑے نہیں تھے تو اورنے کو کچھ بینے تھے یمن سے خبیلہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے ملاقات کرنے صحابہ کہتے ہیں چیتھڑے پینے میں تھے اتنے چیتھڑے تھے جہاں لگے بس لگا لیے تکڑے تکڑے تھے جنگلی لوگوں کو دیکھتے ہیں چیتھڑے مطلب اللہ کے رسول روئے اور آپ نے اعلان کیا ان کو کچھ دو صحابہ آلڈری بیچارے پریشانہ لگو لیکن اس میں سے بھی کچھ دیا اتنی غربت ہوا کرتی تھی وہ زمانہ یہ لگتا بہرحال ٹھیک ہے یہ کی روایتیں ابوہرہ رضوان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہتے ہیں اچانک حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر چڑ گئے امام کے پیٹ پر چڑ گئے تو بچے سمجھ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصوہ ہے نا عشاء کی نماز میں نانا امام ہے سجدے میں ہے بچے پیٹ پر چڑ گئے سنی آگے خالی چڑ گئے جب آپ سر مبارک اٹھاتے تو ان کو پیچھے سے نرمی سے پکڑ لیتے اور بڑی شفقت سے ان کو اتارتے جب آپ اٹھتے سجدے سے اب بچے تو پیٹ پر ہے تو بڑی نرمی سے پکڑتے اور شفقت سے ان کو پہلے اتارتے پھر اٹھ کے پھر سجدے میں جاتے پھر وہ چل جاتے پھر آپ اٹھتے سجدے سے بڑی نرمی سے پکڑ کے اتارتے شفقت کے ساتھ نیچے چھوڑتے اب آپ اٹھ رہے ہیں پکڑ کے چھوڑ میں بلوں آپ نے اخلاص کا بڑا عجیب مانا لے لیا نماز میں اخلاص بلوں تو چوبی نہیں ہونا بچے چڑ جا رہے آگے سنیے بھی سر مبارک اٹھاتے تو پیشے نرمی سے پکڑ لیتے بڑی شفقت سے ان کو زمین پر رکھ دیتے پھر جب آپ سجدہ کرتے تو پھر پیشے چڑ جاتے جب آپ سجدہ نماز پر لیتے تو ان کو اپنی ران پر بٹھا لیتے اچھا یہ لیتے کرتے یہ کنٹینیوز والی چیز مطلب ہی بڑی آفن آفن لی ہونے والی چیز ہیں ایسا ہوتا چڑ جاتے کر لیتے مطلب ہوتے رہتا روز آکی کھانا کھا لیتے میری دکان پر چائے پی لیتے مطلب this is something آفن ہو رہا ہے چلتے رہتا ایسا ہوتا یہ روز وہ روز لے کے اپنے بچے کو گھومتے مطلب ڈیلی کا کچھ نہ کچھ ایک روٹین تھا پھر آپ مانڈی پر بٹھا لیتے ہیں اب ایک دن یہ ہوا کہ آپ نے اپنے مانڈی پر بٹھایا تو اب بھرا فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو ان کے والدہ کے پاس چھوڑا ہوں ان کے ماں کے پاس چھوڑا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ان کو بیٹھنے تو میری ران پر دونوں ایک اکران مانڈی پر بیٹھے اس کے بعد وہ فرماتے بجلیاں کڑکنے لگی تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ان کو ذرا لے جا کے اب چھوڑ موسم خراب ہو رہا ہے بچے ماں سے دور ہیں آپ نے کہا چھوڑو اب کیا چاہیے آپ کو ایکزامپل ہمارا اگر بچہ اگلی صف میں آ جائے تو ایسی ٹھوکائی ہوں گی اس کی دھولائیں گی اس کی گھونسوں کا مستحق ہو جائیں گا صرف تھپڑا کہنے گا تھپڑ تو کومن ہے گھونسے سمجھتے نا گپ آواز جس میں اس کا مستحق ہو جاتا بیچار اور ہاں پس بہت کومن ہے گپ چٹ تو آپ سمجھ جارے کیا ہو رہا چٹ بولے تو تھپڑ بڑی گپ بولے تو پنچ تھا شپا شپ دیا مطلب لکڑی تھی تو یہ ساؤنڈ سے آپ کو میں سمجھتا ہوں بچے انہیں آتا آپ نے سب یہ آوازیں سنی بھی اور آپ تو معلوم بھی تو وہ مستحق ہو جاتا گھونسوں کا پنچس کا تھپڑ تو ایک دم کومن چھاٹ چھو یہاں بچے آ کر پہلی سب سے تجاوز کر کے امام کے پیٹ پر جاکے آپ کچھ لوگ کیا کرتے ہاں فیش صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو مزید لے جاؤ امامت کرو اور وہ تمہارے پیٹ پہ چڑھیں کروانا نہیں ہے بچے ایسا کر دے تو برداشت کر دے کروانا نہیں ہے صاحب خواہد لیا کہ بچوں بولیں گے چلو میرے بچوں پورے آکے پیٹوں پہ چڑو میرے میں نماز پڑھوں گا یہ سنت ہے this is something natural بچے کرتے ہی اور ماں کے لئے تو یہ کون ہے ماں گھر میں رہنگی تو دو تین جتے رہنگے سب لپٹیں گے سجدے میں گئے تو پلو کھیج دے رہا سجدے میں گئے تو سر کا نکال دے رہا سجدے میں گئے تو پیچھے پیٹ پہ لٹک جاتے اس کی ان کے لئے بھی اس واحی سے شفقت سے اتارا جائے ڈاٹا نہ جائے مارا نہ جائے میں کیا بلوں یہ بچوں کا معاملہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تو لڑکے تھے لڑکی کبھی واقعے دیکھ لیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے پاس امامہ بنت ابو العاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ زادی کے بیٹی اپنے کاندے پر اٹھائے ہوئے تھے اور امامہ بھی چھوٹی بچی تھی لڑکی تھی وہ لے کر آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندے پر تھی جب آپ رکو کرتے تو انہیں اتار دیتے ہیں نماز میں تھی کاندے پہ ہی تھی نانا کی ساتھ نماز میں تھی کیا بولیں گے اب چھوڑ رہے بچی اور آپ نماز کر رہے ہیں میں نے باتا ہے بچی کا واقعہ مسجد کی بھاری چھوڑنا پڑا تھا کاندے پر آپ جب رکو اور سجدے کرتے اس کو اتار دیتے آگے سنو ابھی کاندے پر تھی جب آپ رکو کرتے تو انہیں اتار دیتے پھر جب کھڑے ہوتے تو انہیں ڈھا لیتے اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے اپنی پوری نماز ادا کی ماں کو بچے تنگ کر رہے ہیں گودھ میں لے کے نماز پڑھیں گے نماز ہی چھوڑنے رہے ہیں نانا امام ہے لے کر آگے نانا مزید کے اندر کیا ہے ہم نے تو اخلاص کی کیا جیوہ غریب پیمانے میں نے کہا نا شاری پیمانے نہیں اخلاص کیا ہمارے اپنے یہ حلنانی وہ حلنانی کانسنٹریشن آنا یہ نہیں ہونا آواز نہیں آنا کچھ نہیں ہونا ایک دم خام ایک دم بڑھنا آپ بولیے یہ بچے ہیں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مزید نبی ہے اور یہ امام اور یہ انسانوں کی امام سردار پورے آدم علیہ السلام کی اور یہ انکسو ہے یہ تیسرا پوائنٹ آج کا چھوٹے بچے کا مزید میں امام بننا ابھی پہلی صف میں آنا نماز پڑھنا تو ہم پاس وہی ہشکل ہے نبی کے زمانے میں بچہ بھی امام بنتا تھا اب بچہ بولو تو میں ایج کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو بچہ کس کو بولتا ہے ایج کے ساتھ آئی حدیث انتے بخاری کے لیے آئے کہ ہم پاس تو اقل ڈاڑ ڈاڑی آنا زیرے ناف بال آئے کیا بغل میں تی کو بال آئے کیا یہ ہوا کیا تیرا ایسا ہوتا کیا وہ تقصہ نہیں ہے ابھی سنیئے امر بن سلمہ رضی عنہ اپنے خبیلے میں امامت کیا کرتے تھے امر بن سلمہ ایک صحابی ہے اپنے خبیلے میں امامت کیا کرتے تھے جبکہ ان کی عمر اس وقت چھے یا ساتھ سال ساٹھ اور ستر سال نہیں سولہ یا سترہ سال نہیں پھر سے حدیث پڑھ رہا تھا بخاری کی روایت امر بن سلمہ رضی عنہ جو اپنے خبیلے میں امامت کیا کرتے تھے جبکہ ان کی عمر اس وقت چھے یا ساتھ سال کی حدیث میں کوئی وہ نہیں ہے بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ ہی ہے نماز پڑھا رہے تھے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہوئے کہ کپڑے کم تھے پیننے کو نہیں ہوا کرتا تھا جب سجدے میں گئے تو پیچھے سے شرمگاہ کھل جاتی تھی تو ایک عورت نے آرہے تمہارے امام کی تو شرمگاہ دیکھتی ہے تو لوگوں کو غیرت آگے غیرت سمجھتے نا جذبہ آجاتا ارہے اپنی امام کو لوگوں نے ایسا بول دی لوگوں کو غیرت آگے کہتے لوگوں نے میرے لئے ایک نئے کپڑا بنا دیا اور ایسے انسان کو نماز پڑھانے کے وجہ سے گفٹ مل گیا کیا میں نے نئے کپڑے مل گیا بڑا خوش ہو گیا میں دیکھیں کیا بلوں گا نہیں نہیں وہ صحابہ تو یہ بہت سمجھدار تھے ٹھیک ہے نا با صحابہ تھے بہت سمجھدار تھے صحابہ بھی ہیومن وینگز تھے انسان ہی تھے ہم جیسے ہی تھے روتے تھے پریشان ہوتے تھے ڈرتے تھے خوف کھاتے تھے امیدیں رکھتے تھے ساری چیزیں تھی آن ہیومن لیول الگ نہیں تھے درجات تو ان میں سے ایک جو بھی خرچ کر دے ایک عادی مٹھی تو ہم مہت پہاک کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے مقام کو نہیں پہنچتے درجات ایک الگ چیزیں پر ہیومن لیول پر ہیومن بیہیوئر پر وہ ساری تکلیفیں وہ ساری مسئبتیں وہ ساری چیزیں ہیومن نہیں چاہتی وہ بھی مستی شرات کرتے تھے مزید میں چھوٹیتے تھے روتے دوتے تھے والدہ ان کو تنگ کرتے تھے زد پر آڑ جاتے تھے ساتھ تھا بھائی روبوٹس نہیں تھے نا سمجھ رہا دوسرا واقعہ سنیں ایک آت واقعہ تھوڑی کام چلتا دوسرا واقعہ سنیں ماہ عائشہ فرماتی کیا فرماتی سنیں یہ روایت کے الفاظ دیکھیں جو خیام اللیل کے اندر یہ روایت آتی ہے اس کے الفاظ دیکھیں کیسا ہے ماہ عائشہ فرماتی ہے ہم عورتیں مولیموں سے نابالغ لڑکے لاکر ان کو امام بنا لیتی ہم عورتیں کیا کرتی تھیں ہم کو رمضان میں نماز پڑھنا ہوتی تو نابالغ لڑکوں کو الفاظ ہیں نابالغ مطلب شرن بالغ نہیں ہوئے مطلب ہی ایج میں بھی نائن ٹین یورس ایلیون یورس رہی ہوں نابالغ لڑکوں کو لاکر امام بنا لیتی وہ ہم کو ماہ رمضان میں نماز پڑھاتے تھے ہم ان کو بطور قدمت بھونہ ہوا گوشت اور گندم کی روٹی کھلا دیا کرتے تھے پتہ چلا امام اگر آئے تو اسے کچھ کھلایا پھلایا جائے تو کوئی بات نہیں کھلا دیا کرتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ نابالغ بچے گھروں میں عورتوں کو ترابی پڑھاتے تھے ابن شہاب زہری رحمت اللہ نے فرماتے نابالغ بچے جو نماز پڑھانا اور خوران پڑھنا جانتے تھے وہ رمضان اور غیر رمضان میں لوگوں کو نمازیں پڑھاتے تھے رمضان اور غیر رمضان نابالغ بچے لوگوں کو جو خوران جانتے تھے اور نماز آتی تھی نماز پڑھاتے تھے رمضان اور غیر رمضان اور صحابہ کی تربیت کا پہلا پارٹ کیا تھا بچہ جیسی بولنا سیکھتا تھا خوران تحفظ کرانا شروع کر دیتے تھے فرس وہ خوران حفظی کرتے تھے اس کے بعد مدرسہ اسکول سب ہوتا ہے اب بولی مجھے کوئی بچے آج کی دور میں سمجھ رکھتا ہے نماز جانتا ہے کیسی پڑھی جاتی ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے پہلی صف میں پڑھ سکتا ہے امام بن کے پڑھا سکتا ہے امام کی مسائل جانتا ہے تو کسی بھی صف میں کھڑا سکتا ہے بالی اغنا بالی ہونا کوئی کنڈیشن نہیں یہ بات اپنی جگہ ہے پہلے مرد ہو پھر بچے ہو اگر ڈیفائنڈ زون سے ایری آجا تو پھر تو ٹھیک ہے بڑی مجھے تو میں نہیں ہوتا ایسا چونکہ ڈر رہتا بچے اتتے دور رہیں گے والدین ماں نہیں ہوتا اپنے ساتھی رکھو شراط کرنے کڑا رہے اپنے ساتھی رکھو ایک جگہ جمعہ کے اور بھینکر مستی کریں گے تو اپنے ساتھی رکھو بیس پارٹ آپ کی بچے کو دوسرے بچے ماریں گے اپنے ساتھی رکھو آپ بات کو سمجھئے چھوٹے بچے تو امام منگے بھائیاں غیر بالک عمر کے ساتھ میں نے لالیا آپ کو واقعہ شلی آگے بڑھو چوتھا پنڈ چھوٹے بچوں کا صف میں شامل ہونا اب یہ تو امامت ہوگی نہیں امامت ایکسٹیپشنل ہے صف میں صف بھی دیکھ لیتے ہیں صف کا طریقہ تو بتا دیا مرد بچے عورتیں آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سنی ترمیزی کی روایت انسویل مالک رضا فرماتے ہیں کہ میری دادی ملکہ رضی اللہ عنہ نے کھانا پکایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کھانا کھایا پھر آپ نے کہا اٹھو چلو ہوں نماز پڑتے ہیں اور انسویل کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر اپنی چٹائی لیایا چٹائی چونکہ بہت دنوں سے استعمال ہو گئی تھی وہ کالی ہو گئی تھی ملکہ مجھے سے پھر میں نے اس کو تھوڑا سا دھویا مجھے اچھے ان لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھیں گے پھر میں نے اس کو ساف کیا دھویا پانی سے دھویا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہوئے اور میں اور میرے ایک ساتھی ساتھ میں کھڑے ہوئے اور میری دادی ہمارے پیچھے نماز کے لئے کھڑے ہو گئی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھائی پھر ہمارے طرف پڑھتے رول بڑے بچے عورتیں اب چونکہ اللہ کے حصول سمتے کوئی بڑا آدمی نہیں تھا تو پھر بڑے اور بچے ہو گئے اور اس کے عادت کون ہو گئی ان کی دادی چونکہ وہ ایک عورت ہے تو ٹوڑل چال لوگ نماز پڑھ رہے امام ایک ہے دو بچے پیچھے مختر دی ہے چونکہ میل ہے سے آگے کھڑے ہوں گے چونکہ وہ ایڈلٹ کوئی نہیں ہے تو ان کے آگے کوئی بھی نہیں ہے اور پیچھے ان کی عورت کیا بات ہے ہمارے پاس کوئی آجار بھلے چلو نماز پڑھ لیں گے گھر کے اندر چلو مردو آجاؤ بچے پھٹک جاؤ عورتیں سٹک جاؤ یہ آپ سے ایک دعوت میں گئے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں امام بن گئے بچے پیچھے اور دادی پیچھے کھڑے ہو گیا کیا بات ہے دین کتنا آسان ہے کتنا سمیت کر رہے ایسا ہی دین ہے ایسی اس کی سمجھ ہے اس پہ عمل کرنا بڑا آسان ہے آئیے آپ چھوٹے بچوں کا صف میں شامل ہونے کے تعلق یا اپنا فکر جو میں اپنی رکھتا ہوں یا جو سونچ میں اپنی رکھتا ہوں یا بہت سارے جماعتیں جس کو ہم کہیں گے جیسا سلفی ہے اہل حدیث وغیرہ ان کے پاس تو کلیر ہے کہ بچے صف میں آئیں گے امامات بھی کر سکتا ساری چیزیں لیکن میں کچھ فتوے آپ کے ساتھ نے ہنفی علماء کے رکھتا ہوں کہ وہ کیا بولتے ہیں اور ہنفی عام علماء کے نہیں ایسا تاپوس لیول پہ جاتے ہیں عملی کی فتوے آج کے جدید نظر دور کے میں تو ہوں گا بڑے علماء کے رکھتا چلی میں پہلا فتوہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بچے صف میں آسکتے یا نہیں آسکتے یہ فتوہ ہے مفتی رشید احمد دودھیانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ کون ہے بتایا تو خالی مختصر یہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی شاگرد ہے جو کہ برے سغیر میں جو پوری تحریک شروعی تھی اٹھہ سو ستہوئن میں انگریزوں کے خلاف غدر یہ اس کے سربراہ تھے ٹھیک ہے تو ان کے شاگرد ہے اور اسی طرح یہ جو ہے استاد مفتی رفی عثمانی اور مفتی تقی عثمانی یہ دو کون شخصیت ہیں آپ سب کو بتائیں ایک نے ترجمہ گیا قرآن کا اور دوسرے یئر ٹونٹی ٹونٹی کے موسٹ انفلینشل مسلم فائیو انڈرڈ لسٹ میں ٹاک موسٹ ہیں بڑے عالم دین ہیں چلی آئیے اب یہ مفتی رشید دودھیانوی رحمت اللہ علیہ کے فتوہ دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ احسن الفتاوہ اس میں کہتے ہیں اگر صرف ایک ہی بالغ لڑکا ہو تو اس کو بالغوں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائیں گا اگر ایک ہی بچہ اگر مسجد میں ہو تو اس کو الگ سپنی بنیں گی جیسا امام مرد بچے اور عورتیں وہ کہے اگر ایک ہے تو پھر وہ بچوں میں نہیں کھڑا مردوں میں کھڑا رہا ہوں گا تو وہ بالغ لوگوں میں کھڑا ہو جائیں گا اگر نابالی لڑکے زیادہ ہو تو ان کو پیچھے کھڑا کرنا چاہیے اور وہ سننا تھے کہ پیچھے ان کی ایک ساتھ بنیں گی کھڑا کرنا مستحب ہے واجب نہیں ضرور نہیں یہ پیچھے جائے صرف مستحب ہے اگر وہ بیچ میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن سنیے غور کیجئے ان کی فتفے پر وہ کہہ رہے ہیں اگر زیادہ نابالی لڑکے ہو تو ان کو پیچھے ایک ساتھ کھڑا کرنا جائے لیکن یہ مستحب ہے واجب نہیں ہم پر کہتا کمپل ساری بچے الگی چھونا نہیں آنا بڑوں میں وہ کہتا ہے واجب نہیں مگر اس زمانے میں لڑکوں کو مردوں کی صفوں میں ہی کھڑا کرنا چاہیے کیونکہ دو سے زیادہ لڑکے ایک جگہ جمع ہونے سے اپنی نماز خراب کرتے ہیں کیسا شرارت کر کے بلکہ بالغوں کی نماز بھی خراب کر دیتے ہیں تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ساتھ پھڑے کرنا بیٹھا شیلی آگیا دوسرا فتوہ مولانا یوسف لدیان ورحمت اللہ یہ فتوہ کیا دیتے سنی آپ کے مسئلہ ان کا حل میں وہ کہتے ہیں جو بچے بلکل کم عمر ہو ان کو مزید میں لانا ہی جائز نہیں اور یہ بات بلکل صحیح ہے ایک دم چھوٹے بچے والا آپ ماں کے گوت سے رنگتا بچہ لالی آپ اب یہ بچے کو تو بلکل ہی سینس نہیں ہوگا واقعہ میں نہیں لانا چاہیے صف میں چل لائیں گا پیدا جائیں گا گندگی کر دیں گا تو صحیح بات ہے نہیں لانا جائز نہیں کرو صحیح بات ہے تو نہیں چھوٹے بچوں کو لانا ان کے جان کے لیے بھی خطرہ نماز جیو کی نماز کے لیے بھی خطرہ ہے نابالغ بچوں کے بارے میں اب نابالغ بچوں کے بارے میں یہ انفینٹ کے بارے میں بول رہا تھے نابالغ بچوں کے بارے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ ان کی الگ صف ہو بالغ مردوں کی صف کے پیچھے جو کہ سنت ہے لیکن آج کل بچے جمع ہو کر زیادہ ادھم مچاتے ہیں اس لئے مناسب یہی ہوں گا کہ بچوں کو ان کے عیزہ ہوتا ہے ان کے رشدار یا جن لوگوں نے ان کو لائیا ہے عیزہ اپنے برابر کھڑا کر لیا کرے سخون چلی دوسرا بڑا فتوہ آجی تیسرا فتوہ سنیے مفتی تقیر عثمانی صاحب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب مفتبہ خال تو یہ ہے مفتبہ مطلب خال جس سے فتوہ دینا چاہیے اب مفتبہ خال تو یہ ہے کہ بچوں کو پیچھے کھڑا نہ کیا جائے نہ کیا جائے ہاں کیا جائے نہیں اس سے فتوہ دینا چاہیے اب مفتبہ خال تو یہ ہے کہ بچوں کو پیچھے نہ کھڑے کرے ورنہ وہ بہت شراط کرتے ہیں لہٰذا ان کو صفوں میں دائیں جگہ کھڑا کیا جائے تاکہ وہ شراط کر کے نماز خراب نہ کرے اللہ ما رافعی نے یہ فتوہ دیا ہے اور یہ انہوں نے انعام الباری درس بخاری میں یہ بات کری کافی مزمجتا ہوں اتنے علماء کا فتوہ یہ بچے صف میں ہی کھڑے ہوں پیچھے مت کھڑے کرو لیکن مسئلہ لوگوں کیا معلوم آپ کو آپ ان کچھ بات بولے تو مسئلہ کوڑا بناتے ہیں جب مسئلہ سے دلیل لے تو اپنی وجوہات کھڑے ہوئے تو میرے سے ہنچا کوئی نہیں گرے تو اپنی ٹانگ ہنچے کر کے میری ٹانگ سے ہنچے کسی کی ٹانگ نہیں پرولم یہ لوگوں کا اس لئے میں نے فتوہ دیا پانچوہ پوائنٹ آج ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علماء میں مسئلہ اور بچوں کی اس میں بچوں کا مسئلہ میں کھیلنا میں ایک وضاحت پہلے کر دوں مسئلہ کے بعدے نہیں مسئلہ تو کھےلیں گے مسئلے سے مراد یہ نہیں کہ وہ پلان آرڈر میں کھےلیں گے اللہ کے کھےلنے آئیں گے تو کیا کر دے مارہ ادھر سے بھاگتا خالی مسئلہ ادھر سے مسئلہ امام کی جگہ تک بھاگ کیا آئیں گا کریں گا یہ ہو پانی کے جگہ بھاگیں گا عضو کھانے میں گھسیں گا پانی تھوڑا کھلیں گا اڑائیں گا کریں گا یا کوئی اس میں وہ مسئلہ ہے کوئی مزاکہ نہیں کریں گا اس لیے بچے کھیلیں گے لیکن مسجد پلے گراؤنڈ نہیں ہے میری بات کو کوئی ادھر میں نہیں ہے اب ہم تو کرکٹ شروع کر دیں گے مسجد میں نہیں مسجد میں گراؤنڈ میں کھلو آپ کچھ کھیلنا ہے کرتب جیسے آپ سے زمانے میں دکھایا گیا لیکن مسجد کے اندر لیکن بچے یہ شرارت میں چڑھ جاتے نمازیوں پر بھاگتے آواز کرتے تھوڑی بہت سامتنگ نیچرل نارمل صحابہ وغیرہ نے بھی چھوٹے عمر میں ایسا کیا مسجدوں کے اندر صلح یہ بچوں کو عام شرارت وغیرہ سے ہم روک نہیں سکتے مسجد میں اور وہ کرتے ہیں ان کے مزاج اور فطرت کا حصہ ہیں اب کھیلنے کے تعلق سے میں نے ایک واقعہ دا سنا دیا مسجد نبی میں کچھ کرتب دکھانے والے بخاری کی روایتیں لوگ آئے تھے اور وہ کرتب دکھا رہے تھے اور آپ سم نے خود دیکھا میں آئیشہ نے دیکھا اور دیگر لوگوں نے اس کو دیکھا آئیے دوسرا واقعہ سناتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی طویل روایت کے چھوٹا حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں آپ سے خلل ہوگا گربڑ ہوگی مطلب ورڈنگز تھوڑے سے آگی پیچھے ہو جاتے ہیں تھوڑا س آدمی ہوتا ہے نیمان پڑھتے پڑھتے وہ ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان میرے پاس آگیا تھا اور میں نے اس کا گلہ پکڑ لیا نماز کی حالت ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کو خراب کرنے شیطان ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں گلہ پکڑ لیا اور میں نے اس کی گلے کے یہ ہاتھ سے جو پکڑا تو اس کا ہوت میرے ہاتھ کو لگا اور اس کا لواب گیرا جس کی تھنڈک مجھے محسوس ہو اس سے پتا چلتا ہے جیسا آدم علیہ وسلم پہلے مٹی سے بنے تو باقی یہ سب گوشت پوچ سے بنے ہیں تو ابلیس شیطان بھی پہلا آنکھ سے بناتا ہے اس کی بات کی نسلے بھی چونکہ تھوک میں تھنڈک ہے اس کی تھوک کی تھنڈک میرے ہاتھ سے اس کی محسوس ہو پھر میں نے سوچا اس کو میں کیا کرتا ہوں آپ پکڑ کے رکھتا ہوں مزید نبی خمبے سے باندھوں اور مزید کے اندر مدینے کے بچے آکے اس سے کھیلتے کھیلتے مطلب اس کو کھڑکانی کرتے ہیں مزید کے ستون سے باندھتا تاکہ مزید میں مدینے کے بچے آکے اس شیطان سے کھیلتے کھیلتے کا لفظہ سیدھا مطلب بچہ تھوڑا بھاگ لے شرط کر لے وہ مشرق سے جس کو کہیں گے کیا بولتا ہے ہیالیس اللہ اور ہیالیس اللہ کے بیچ میں بھاگتے بچے سب میں لمبی رہی نا ادھر سے در بھاگتے کرتے ہیں مچ آپ پورے گلف کنٹریز میں جا کے دیکھیں نماز ہونے کے بعد مزید کا کیا حال ہوتا جو بھی گلف ہے نا عورتیں آ جاتی ٹیفین وغیرہ لے کے کوریڈور میں بیٹھ جاتی اور بچے پورے مزیدیں بھاگتے رہتے اس سے تو محبت پیدا ہوتی نا ستونوں کے بعد گھول گھومیں گے پکڑ کے ان کو اندر جا کے خالینوں پر لیڑ جائیں گے فریچ کھل کے پانی پییں گے خجوریں کائیں گے ہونے سب لگا ہوا رہتا انجوائے کرتے ہیں ان کو لگتا ہے چلو نماز کے ٹائم پر ڈسٹرپ نہیں ہونا لیکن کامنلی اثر کے بعد عورتیں آ جاتی مغلق تک بیٹھ سیتی مزید اور کیسی بچوں کو محبت تزینہ مزیدوں سے ایک ایسی جگہ جہاں وہ جاتے ہیں روز اپنی ماں کے ساتھ یہاں تو ماں نہیں بھی کھٹکنا نہیں انہوں نے بھی آنا نہیں بچوں آپ سمجھے بہر یا آئیے چھتی چیز مزید میں سونا بچے ہوں گے تو سو بھی جائیں گے ہوتا ہے نا ہمارے پاس اگر مزید میں غلطی سے سونے کا ارادہ بھی کرا تو ایک کا چچا کیا ایسا برا گھڑتے اتنا خطرناک اس کو کیا بلتے دوست دے دیتے کہ اس کی نین بھاگ کے ایک کا دن نین نہیں آتی پھر اس کو کیا دیکھے آر زہریر نظروں سے انہوں نے نین نہیں آتی مزید کا احترام ہے احترام مزید کا کچھ بھی نہیں احترام ہے جو آپ نے بنایا وہ احترام نہیں وہ جو شریعت نے بتایا آپ سنیئے صحیح بخاری کی روایتیں ایک رات ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں دیر کی آخر عمر رضی اللہ نکلے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے عورتے اور بچے سونے لگے سو جارت عورتے بھی سو جارتے بچے بھی سو جارتے پڑھا دیجئے آپ بہت لیٹ پڑھاتے تھے نماز عشاء کی اتنی لیٹ کی صحابہ کیونکہ صحابہ بہت محنت کرتے تھے نام اور آپ نے کتنی گروی ہوتی ٹھک جاتے تھے مغرب کیا آپ کھانا کھا لیتے تو اب سہر بھی ہو جاتے تھے اور عشاء آپ سنیوں تاخیر سے پڑھا دیتے اور ہم اپس کیا ہوتا فجر سب سے لیٹ زہر سب سے لیٹ اثر سب سے لیٹ مغرب سب سے لیٹ عشاء کا وقت ہوتے ہیں عشاء آپ سنیوں فجر سب سے اول زہر سب سے اول اثر سب سے اول مغرب سب سے اول عشاء سب سے لیٹ حساب یہ عشاء کا ٹائم ہے ہم بس ہم جا آج کے ٹائم میں سات پندرہ کو ہو رہا تو سات بیس کو جماعتیں کھڑی ہیں ہمارے پاس مزید ہوں عشاء کو لیٹ کر سکتا ہے سب چیزیں ہم اپنے حساب سے ایڈجز کرتے بھائی چلی خیر وہ مستحبی تھا کوئیسا ضروری نہیں ہے لیکن ملنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقہ تھا مستقل مزید میں سونا آپ سنیے باقیہ صحیح بخاری کا باقیہ عبداللہ بھی نمبر فرماتے ہیں کہ جب میں جوان تھا ابھی شادی نہیں ہوئی تھی بیو بچے نہیں تھے تو میں مسید نبی کے اندر سویا کرتا تھا سو سکتے ہیں بچے آئیں گی تو سو جائے کبھی ہوتا ہے اب آپ نے جمعہ کو بچے کو لے گئے کیا کرتا بچے سو جاتا تو کیا کریں گے لٹا دیں گے اس کو سب اپنی نمس بڑھیں گے کیا کریں گے یہ تھوڑی کریں گے بکے مار رہے پنچے دے رہے اس کو چھوڑا بچے سو جاتا سو جاتا سو جاتا تھے بچے باتا کبھی چھوڑا ہوتا آپ تربیت کے لئے بچے کو چار سال پانچ سال چہ سال سال تربیت کے لئے جا رہے سو جاتا ٹھیک ہے سو رہے تو کو مسئلہ نہیں دو بار سو ہی گا تیسری بار جاگی نائی پرفیکٹ بنا کے لاؤ کیسا ہوں گا پرفیکٹ بنا ہم اور آپ نہیں تو وہ کیا ہوں گا بچے بہترال سمجھیں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں اور بیل آرکان دمائن ہم ست دیگر سوشیل میرے پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیوز کو سرچ گئے جزا کے لئے